جب بھی ہمیں اللہ پاک کے نام پر دھوکہ دے گا ہم اس دھوکے کو کھالیں گے گناہگار آدمی کے ساتھ رہنا ایسا ہے جیسے گناہ پر راضی ہونا اور گناہ پر راضی ہونا گناہ کے برابر ہے جو بندہ نیک کام اس مقصد کے لیے کرے کہ سواب حاصل کر سکے تو وہ تاجر ہے اور جو جہنم کے ڈر سے کرتا ہے وہ غلام ہے اور جو اللہ کے واسطے کرتا ہے وہ احرار ہے محبت ایسی چیز نہیں جو بتائی جیسے تھے یا سکھائی جیسے تھے دنیا کا لفظ دانیت سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں دنیا کا لفظ دانیت سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں خواری زلط و کمینی اسی سے اندازہ لگا لو کہ دنیا کیا چیز ہے اسے حقیقی راہت نہیں مل سکتی جو دولت کا اجاری ہو طالب حق عورت کا مرشد اس کا شہر ہے پھر چاہے اس کا شہر ہی خود طالب حق کیوں نہ ہو علم نر اور عمل مادہ دین اور دنیا کے کام ان دونوں کے ملنے سے ہوتے ہیں ایسی زبان میں بات کرنا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو زلط اور گمراہی کی علامت ہے شیطان کا سب سے پسندیدہ بخیل مسلمانی اور ناپسندیدہ گناہگار سکی خلق سے دور اور خالق سے قریب ہونا دنیا کے مسائب کی دوا ہے بارگاہ خداوندی وہاں ہیں جہاں تمہارا وجود باقی اتا رہے توعاظو یہ ہے کہ جب کسی سے ملو اسے اپنے سے بہتر جانے خواہو چھوٹا ہو یا بڑا عالم ہو یا مسیح اگر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو اپنے برائیوں سے مکمل صبح کرو اور برائیوں سے ہمیشہ جلیے دور ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو بنا کر دو ظاہری شرک بوتوں کی پوجا ہے اور باطنی شرک مخلوق پر بھروسہ کرنا ہے درویشی تو یہ ہے کہ کسی شیعہ کا بھی لالت نہ کر جب بے طلب کوئی لائے تو بنا نہ کر اور جب لے تو پھر جمع نہ کر جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ مخلوق کے ضرور سے بچا رہتا ہے لہو باتیں گمراہی کی دلیل ہیں اور غافل نہ ہونا حقیقی وفا کی نشانیں ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اس کا محبوب ہوتا ہے اور جس کو محبوب بنا لے اس پر خیر کے دروازے کھول کر شر کے دروازے بند کھر دیئے جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی